موسیقی مرنے کے قریب ہو گیا مطلب کہ جرم اس کا یہ تھا کہ اسلامیت کا بک کے اندر اس کا پیپر پھٹا تھا اور وہ غلطی سے نیچے گل گیا اب یہ ٹیچر جو ایک استاد ہوتا ہے باپ ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے بچے کو آپ یہ دیکھیں جب استاد انسان نہیں رہے گا تو پھر اس سکول کا اس طالب المو کا کیا حال ہوگا جب ایک ٹیچر میں اتنی نفرت غصہ تاثب بھرا ہوئے تو عام پاکستانی کے دل میں کیا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ یہ نفرت یہ تاثب کس طریقے سے تیزی سے سرائیت کر رہا ہے اس قوم کے اندر تو میں اس پہ افسوس اور کیا کہوں اس پہ کہ ایک ایسا ٹیچر جو بچے کے نفسیات کو نہیں بچے کو دیکھ نہیں رہا اپنا بیٹا نے اس کو سمجھ رہا اس کے سامنے سے ایک کرسچن طالب المو نظر آ رہا ہے اس کو اور یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ بچہ اس چیز کو جانتا بھی نہیں ہے اور پھر لاہور کے اندر کینٹ بزار میں کاغذ اُڑے ہیں جناب یہ دیکھیں اسلامی پیپر ہیں اور گھر میں چلے گئے اور اس بندے کے خلاف ای ایر لوج کر رہے ہیں یہ کیا مزاق چل رہے ہیں اور اس کے بعد پشاور کے اندر بینر لگ گیا اور جس بندے نے بینر کے بارے میں اتلاع دی اس کو پلیس نے چار گھنٹ انویسٹیگیشن میں رکھ دیا وائی یہ کیا ہو رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بس ہو جانا چاہیے یہ سلسلہ روک جانا چاہیے انکوائری تو کریں آپ بریک کرنے والے کی بات کر رہے ہیں کہ جس نے خبر بریک ہے اس بندے کی نہیں کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں یہ کیا جا رہا ہے پتہ کریں کہ یہ بینر لگایا کس نے اور اس پرینسپل کو جس کو دوہزار ایک کس میں آیا ہے اس نے آتے ہی جو اوور ایج بندے تھے ان کو فارغ کیا اور ایک غیر مسیح جو ٹیچر اس کے کسی معاملات پر ان کا تنازہ ہوا آپ ان سب چیزوں کو دیکھ کر آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون ہے آپ اگر ان سادشوں کو بے نکاب نہیں کریں گے اور ایسے سادشی ٹولے کو نہیں پکڑیں گے تو پھر ملک میں انار کی پھیلے گی پھر ایسے واقعات ہوتے رہیں گے آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو ہیں جن کی ایسی ذہنیت تاثر سے بھری ہوئی ہے بدلے کی آ آگ میں اندے ہوئے ہیں اور بدلے کی آگ میں مذہب کو استعمال کر رہے ہیں ان کو رکھیں جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں ہوگی تو پھر ہر بندہ اٹھکڑ ہو جائے گا پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کھڑے ہو جائیں گے ہمیں فلانے نے بھی یہ کیا فلانے نے بھی کیا تو اب کتنے بندوں کو کریں گے آپ پولیس کے لئے بھی مسئلہ کھلا کر رہے ہیں پولیس کہاں کہاں جائے اور پولیس کیا کیا کرے میں آرمی چیف سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہی جو اس معاملے کو دیکھ سکت ہے کہ آرمی کے لئے یہ مسئلہ جو ہے مسئلہ ہے آرمی بھی اگر چاہے تو اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے ان لوگوں کو بے نکاب کر سکتی ہے کوئی یہ لوگ پتال میں نہیں چھپے ہوئے یہ لوگ اسی زمین کے اوپر ہیں تو خدارہ آرمی چیف سے اپیل کرو گا آپ آگے بڑھیں مسیح عوام کا اعتماد بحل کریں اور ایسے لوگوں کو کیونکہ یہ جتنے بھی آپ دیکھیں ایسے کیسز ہیں ان کے پیشے تاثب نفرت غصہ اور بدلے کی آگ ہوتی ہے اس سوچ کو ختم کرنے کے لئے آر ملک کے جو ہے اس چیز کو رکا جائے ورنہ اس سے ملک کا جو ہے بڑا ستیاناس ہو رہا ہے ملک کی بدنامی جہاں ہو رہی ہے ملک کے لئے یہ لوگ یہ اپنے مفادات کریں نہ ملک کو دیکھ رہے ہیں نہ مذہب کو دیکھ رہے ہیں بس اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں اور بدلے کی آگ کو دیکھ رہے ہیں موسیقی